اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ٹیول میسیج بائی امیر آج میں جو ہے ایک منڈی باوت دین کے قریب ایک بیراج ہے جہاں پہ وزیٹ کرنے جا رہا ہوں اور آج میرے ساتھ جو ہے نا علی ہے اور ساتھ ہے دو بندے ہیں ساتھ ہے تو ابھی ہم نے سٹاپ کیا ہے تقریبا ہم نے رائیڈ کی ہے اپنی بائک پہ ایک گھنٹے کے قریب اور ایک گھنٹے بعد ہم نے سٹاپ لیا ہے کہ یہ نہر کے کنارے اپنا فریش ہو رہے ہیں تھوڑا ریس کر رہے ہیں اور بائک کو بھی جو ہے نا تھوڑا ریس دے رہے ہیں کیونکہ بائک ہمارے پاک کیسی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہے تو یہ دیکھ لیں ہمارے پاس بائک کون سی ہے ہمت ہونی چاہیے ہر بائک جاتی ہے تو بھائی یوٹیوب سے انکم نیہاری بجٹ کم ہو گیا ہے اب ہم اس بائک پہ جو ہے نا ٹریول کر رہے ہیں ہمت ہونی چاہیے بندہ ٹریول کر لیتا ہے یہ تقریباً جو ٹریک ہے نا یہ نہر کے کنارے ہی یہ ساپ ستری سڑک ہے جو منڈی پاوتین کی طرف جا رہی ہے جس میں ہم اس وقت جو ہے بائک رائٹ کر رہے ہیں پھرے لیف سائٹ پہ جو ہے پورا بیو ہے یہ کنال کا نہر کا ہم لوگ پہنچ چکے بیراج رسول بیراج اور یہ کچھ اس طرح کا منظر ہے یہاں سے ڈیورجن کی جاتی ہے پانی کی اس طرح کا جی تو اس وقت ہم موجود ہیں دریائے جہلم کے بیراج پہ اور یہ آپ میرے پیچھے بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا سمجھ لیں یہ پورا یہاں پہ پانی کی ڈیورجن کی جاتی ہے تو مختلف نہریں یہاں سے نکالی جاتی ہیں اور اگر آپ اس طرف دیکھیں تو وہ سارا جو پانی ہے اس میں جو ویلو ہیں اس کے بیراج کے وہ منیمم کھولے ہیں اس طرف لیکن اس طرف کی بھی نہر میں آپ کو دکھاؤں گا وہ کافی زیادہ میکسیمم پہ وہاں سے واٹر فلو ہو رہا ہے چلیں اس طرف والا ایریا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ہیں اس کے دریائے جہلم کے رسول بیراج کے پل پہ تو اس پل کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ پل جو ہے نا یہ بھیرا میانی ملکوال ایک طرف ہے ٹھیک ہے اور اس کے دوسری طرف جو ہے نا وہ پندادن خان ہے کھیوڑا ہے کھیوڑا آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ پاکستان کی سب سے بڑے نمک کی کان ہے تو اس بیراج کا میں آپ کو ریویو کرواتا ہوں یہ دیکھیں کتنے بڑے گیٹ ہیں صحیح یہ سامنے اس کو ابھی بند کیا ہوا ہے تو نیچے سے جو جو ہے نا ابھی پانی کی پاسنگ ہو رہی ہے اس طریقے سے تو وہ پانی جو ہے نا آپ کا یہ دریائے جہلم فردر آگے جو جا رہا ہے اس طرح پانی موگ کر رہا ہے باقی یہاں سے مختلف نہریں نکل رہی ہیں اور اس طرح کے گیٹ کے اس گیٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ مشین ڈی لگائی بھی ہے بائی ہینڈ بھی آپ آپریٹ کر سکتے اور موٹر آئیز بھی ہے سسٹم آپ موٹر کے تھرو بھی اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں تو اگر پانی اس میں زیادہ ہوگا ظاہر سی بات وہ گیٹ سے آور فلو کر کے جو ہے پھر ادھر دریائے کی طرف موف کرے گا چلے فردر آپ کو وہ جو ہے اس کا اور آگے چل کے جو ہے نا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا اس جگہ پہ جو ہے کس کس قسم کی نیرے جو ہے مختلف لوکیشن پہ جا رہی ہیں موسیقی 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 ہیں پانی کی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھئے پہلے بھی میں نے ویڈیو میں دکھایا کہ اس طرف والا پانی جو ہے وہ سکھاوا ہے کیونکہ وہ براج بند ہے اور پھر ایک کھلاوا ہے اور ایک یہ والا بند ہے بیسیکلی یہ پانی جو ہے نا آپ کا منگلہ ڈیم سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر منگلہ ڈیم میں لیول ہائی ہوگا تو وہ پانی اس طرف فلو کرے گا جب یہاں پہ اس کے لیول ہائی ہوگا تو پھر ان براج کو اپن کیا جائے گا موسیقی جی تو فیوز ابھی ہم یہ کھانے کے لیے رکھیں در علو چکن کی ٹکی ہے موسیقی جان گھوٹی ہے گھوکا میں شہدید لگ رہی ہے گھوکا نہیں جا رہا، پانی کے آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ بیسیکلی بندی کے پاس ایک ریسٹورنٹ ہے ایک بھی ایک سکتا ہے نورمل ہماری بائک کا جو لیور ہے وہ فری ہو گیا ہے کیونکہ ملک وال سے رسول بیراج کا سفر ون سائیڈٹ ستا ون کلومیٹر ہے ہم نے سیونٹی سی سی بائک پہ رننگ کی ہے تو اس کے بعد یہ حال تو ہونا تھا کیسی لگی یہ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والے ویڈیو ٹریول کے حوالے سے آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے تو آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اتنا بہت سارا خیال رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ